بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کو میری پسندیتہ کتاب پر مضبون لکھنا سکھاؤں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب انسان کی بہترین ساتھی اور دوست ہوتی ہے کتابوں میں انسانوں نے ہمیشہ اپنے خیالات جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے ان کتابوں کا تعلق سائنس اور دیگر دنیا بھی قلوم سے ہے ان میں نئی معلومات دی جاتی ہیں کتاب ایک احساس آتی ہے جس میں نہ تو کسی کی مخالفت کا سوال ہوتا اور نہ گلت راہوں کا اندیشہ کتاب انسان کو علم و اخلاق سکھاتی ہے اور بزرگان دین کے کائنا میں پیش کرتی ہے مذہب کا سیدھا اور سچا راستہ دکھاتی ہے اب جہاں تک میری پسندیتہ کتاب کا تعلق ہے تو قرآن پاک میری پسندیتہ کتاب ہے قرآن کریم ایک دعوت اور نیک کام کی طرف بلاوا ہے جو لوگوں کی عملی زندگی میں پیدا شدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہدایت دے کر نازل ہوتا رہا اس لیے اس کا انداز عام گفتگو جیسا ہے قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود انسانوں پر بھی تھی چنانچہ شرپسندوں اور نفس پرس لوگوں نے انہیں نہ صرف برباد کر دیا بلکہ یہ بھی کیا کہ اپنی مرضی سے جو چاہا وہ لکھ کر اس میں شامل کر دیا لیکن قرآن پاک میں کوئی تحریف نہ ہو سکی ہے نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہو سکے گی اسلام کا تیسرا عقیدہ یہی ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں پر ایمان لائے جائے قرآن پاک بات سمجھانے کی پوری شان سے گفتگو کرتا ہے لہٰذا قرآن میں کرم و رحمت افودر گزر اطاوہ فیض روب و جلال اور سزا اور گرفت کے کلمات بھی موجود ہیں قرآن پاک بلا شبہ ایک مکمل ذابطہ حیات یا دفتور حیات ہے جزاکرلہ